بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن ہے منگل کا اور تاریخ آٹھ جون اور شفقت محمود کے اور تمام وزراء تعلیم کے اجلاس کے مطابق تقریباً ہمارے پاس ایک مہینہ رہ گیا ہے اگزیمز ہونے کو بورڈ کے اگزیمز دس جولائی کے بعد کسی بھی وقت متوقع ہے وہ ہو سکتے ہیں تو اسے بورڈ کے امتحانات کا سیزن شروع ہونے والا اب اس میں کوئی افنڈ بٹن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے امتحانات ہوں گے تو اب اسے صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے اس چینل کے اوپر ایک سیریز لے کر آ رہا ہوں پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے ہم اس سیریز کے اندر بات کریں گے کہ بورڈ کے اندر پیپر پریزنٹیشن کی کتنی اہمیت ہے اور ہم پیپر کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا چاہیے فیزکس کے پیپر کو کمیسٹری کو انگلیش کو انگلیش تو اس دفعہ نہیں ہے سائنسز کے پیپر کو ہم کس طرح سے حل کریں کہ ہمیں پورے مارکس مل سکے اور ایکسولی بورڈ کے دو پرنسپلز ہوتے ہیں حصول کیا ہوتے ہیں وہ پیپر کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اچھا آپ لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھیں کیوں کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں اب یوٹیوب کے اوپر میں دیکھتا ہوں بہت سے ایسے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن کا بورڈ کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں ہوتا وہ خود ایزا سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو آرٹ سکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو کیلیگرافی یا آرٹ سکھا دیا جاتا ہے پیپر پریزنٹیشن کی طرف نہیں جایا جاتا پیپر پریزنٹیشن کو نہیں اڈریس کیا جاتا صرف آپ لوگوں کو مختلف مارکرز کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ آپ لوگوں کو آرٹ سکھا دیتے ہیں آرٹ کے ساتھ آپ کو نمبر نہیں ملتے اچھا آپ لوگ میری ویڈیو کیوں دیکھیں وہ اس وجہ سے آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ مجھے تقریباً چودہ سال ہوگی ہیں ٹیچنگ سے وابستہ ہوئے ہوئے مختلف فیلڈ کے اندر میں ٹیچنگ کر رہا ہوں انٹر اور پچھلے دس بارہ سال سے تو میں انٹر لیول پہ ٹیچنگ پہ وابستہ ہوں انٹر اور سکنڈری لیول پہ اور میں بورڈ کا پیپر چیک کر بھی رہ چکا ہوں میں نے بورڈ کے پیپر چیک بھی کی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں میں نے پیپرز کو چیک کیا ہے تو اور مجھے پتہ ہے کہ پیپرز کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے اور ہمیں بورڈ کی طرف سے انسٹرکشنز کیا ملتی ہیں کس طرح سے ہم نے ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کو نمبر آسائن کرنے ہوتے ہیں سوری ذرا ماف کیجئے گا اچھا تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو کے اندر یا اس پوری سیریز کے اندر ایک ویڈیو کے اندر تو نہیں میں ساری چیزیں کو کور کر سکتا آج کی ویڈیو کو میرا آپ ٹریلر سمجھ لیں یا آپ سمجھ لیں آنے والی ویڈیو اس کے بارے میں آپ ہاؤنو سمجھ لیں وہ میں بتاؤں گا تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو جو پوائنٹس بتا دوں گا وہ بورڈ کے پوائنٹس ہوں گے بورڈ کی گائیڈ لائن ہوگی اسی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے ہی ہم پیپر چیک کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس کو نمبر آسائن کرتے ہیں اب ایک تو یہ بات ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں اور اس کی میں آپ کو پریکٹیکل اگزیمپلز بھی دوں گا میں سٹوڈنٹس کے پیپرز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ لوگوں کو یہ ریزنز بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کے نمبر کس طرح سے کٹ ہوتے ہیں آپ لوگوں کے نمبر کس طرح سے آسائن ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دو دو پیجز بھر دیتے لیکن آپ کو پورے نمبر نہیں ملتے میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اپنی اسے پوری پیپر پریزنٹیشن سیریز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا چلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دو آج کی شروعاتی ویڈیو کے اندر جو پہلا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں جب آپ لوگوں نے پیپر اٹیمٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ آنا چاہیے جو پیپر آپ لوگوں کا دیکھے گا جو آپ لوگوں کا پیپر چیک کرے گا وہ ایک انپڑ بندہ ہے اس کو کوئی نالج نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا آپ نے اپنے پیپر کو آپ نے اپنے کوئیسٹنز کو اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے کہ وہ اس کو سارا کچھ سمجھ آجائے یعنی آپ لوگ اس کے اندر اگر آپ نے کسی جگہ کے اندر ویلیوز پٹ کی ہیں مطلب کسی ایکویشن کے اندر آپ نے کسی چیز کی کوئی ویلیو پٹ کی آپ نے اس کا ریفرنس ضرور دینا ہے پٹ دس ویلیو انڈا ایکویشن اے بی آپ اس کے شارٹ ٹرم یوز کار سکتے ہیں پی ٹی بی ان ایکویشن وان اس سے وہ یہ ہوگا جو پیپر چیکر ہوگا اس کو یہ پتہ چلتا جارے گا اس بچے نے اس کی ویلیو وہاں پہ پٹ کی ہے اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوگا اس کو پہلے ہی پتہ یہ ویلیو وہاں پہ پٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو نمبر پورے نہیں ملیں گے پہلا اصول یہ ہے پیپر پریزنٹیشن کا پیپر سالو کرنے کا آپ نے یہ سمجھنا ہے جو پیپر چیک کرے گا اس کو کچھ بھی نہیں یادتا آپ نے اپنی اسے پیپر کی بیش کے اوپر آپ نے اس کو سارا کچھ سمجھانا ہوتا ہے جو دوسرا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے اب آپ لوگوں کا پیپر بولنا چاہیے اب آپ لوگ وہاں پر خود نہیں ہوں گے آپ کی کوئی پکچر نہیں ہوگے جو رول نمبر ہوتے ہیں آپ کے وہ بھی رول نمبر کو ہائٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے جو رول نمبر اوپر لگائے جاتے ہیں وہ فکٹیشیس ہوتے ہیں عرضی رول نمبر رسائن کر کے ان کو مختلف سینٹرز کے اوپر آپ کے پیپرز کو بھیجا جاتا ہے تو وہاں پر پیپر مارکنگ ہوتی ہے اچھا تو آپ لوگوں کا پیپر ہوگا جو پیپر چیک کر ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا یہ سٹوڈنٹ ذہین ہے ایوریج سٹوڈنٹ ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا اس کو آتا یا نہیں آتا آپ کے پیپر نے بول کر بتانا ہے بعض اوقات ایسے سٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جنہیں بلکل بھی پڑھا نہیں ہوتا لیکن جب وہ پیپر ان کا چیک کیا جاتا ہے وہ اچھے سٹوڈنٹ کی طرح نمبر لے جاتے ہیں کیونکہ ایکچلی ان کی پیپر پریزنٹیشن سکل ہی ہوتی ہے آپ لوگوں کا پیپر پریزنٹیشن کے اندر یہ پروپر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا پیپر بولے اس کو کھولنے کو دل کرے اس کا پڑھنے کو دل کرے اس کا ورک گردانی کرنے کو دل کرے وہ ایک ایک جگہ کے اوپر آپ کے پیپر کو ڈسکس کرے اب وہ آپ کس طرح سے کر سکتے اس کے لئے آپ کی پروپر ہیڈنگز ہونی چاہیے پیپر کے اندر آپ کی پیپر کے اندر ہیڈنگ ہو آپ نے اس کی ہیڈنگ پروپر بنانی ہے آپ نے کوئسٹن کے مارکز جو کوئسٹن پیپر کے جو کوئسٹن نمبر ہوتے وہ آپ نے پروپر سائن کرنے ہیں جہاں پر ہمیں ڈائیگرام ریکوائرڈ ہے آپ نے وہ ڈائیگرام بھی ضرور بنا دی ہیں اور جہاں پر آپ نے کوئی ریفرنس کوڈ کی آپ نے اس ریفرنس کو بھی دینا ہے یہ کچھ میجر چیزیں ہیں آپ نے وہ دیکھنی ہیں ان کو آپ نے مدر نظر رکھتے ہوئے پیپر سالو کرنا ہے آگے میں آپ کو یہ آگنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو میں دیفرنٹ پیپر دکھاؤں گا اور پیپر پریزنٹیشن بھی دکھاؤں گا ساتھ ساتھ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں ہم آپ کیجئے گا اچھا جو دوسرا ایک ایمپولٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکر کروں آپ نے پیپر چیک کرے ہیں آپ نے اس کی سائیکالوجی کے ساتھ بھی کھیل دیں ہمیشہ شروع سے جب بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں آپ کو ایک چیز ہی سکھائی جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے جو کوئیسٹن اٹیمپٹ کرنا ہے وہ والا کوئیسٹن اٹیمپٹ کرنا ہے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اب جو پیپر چیک کر ہوگا اس کی بھی سائیکالوجی یہی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی وہی کوئیسٹن سب سے پہلے ہمیشہ جو ہم ہدھ پیپر چیک کرتے ہیں تو پہلے جو دو پیجیز ہوتے ہیں ان کی اوپر ٹک لگا کے مطلب اگر اس کو ریڈ اوٹ بھی کیا جاتا ہے تو سرسری سا ریڈ اوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے مائنڈ میں بھی یہی ہے جو پہلے ایک ایک یا دو کوئیسٹن اس بچے نے کی ہوئے وہ اس کو برے اچھے طریقے سے آتی ہے تو اس کو وہ چیک کر کے آگے سے پڑھنا سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پیپر کیا پے کر رہی ہوتی ہے تو پیپر چیک کروں کی منٹیلٹی یہ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ وہ کیونکہ سورس آفرننگ کو انکریز کرنے بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ پیپر چیک کریں تو عموماً پہلے اور دوسرے کوئیسٹن کو اتنا تھارول ہی نہیں چیک کیا جاتا جتنا نیکسٹ کو چیک کیا جاتا ہے تو اب آپ نے پہلا کوئیسٹن ہمیشہ وہ والا کرنا ہے پیپر کے اندر وہ والا کرنا ہے جو آپ کو آتا تو ہے لیکن اتنا بیسٹ نہیں آتا کوئیسٹنز ہوتے ہیں آپ کو فل اچھے آتے ہوتے ہیں بالکل مطلب ای ٹو زی ان کا آتا ہوتا ہے کچھ آتے تو ہوتے ہیں لیکن ای ٹو زی نہیں آتا ہے ای ٹو ایکس آتا ہوگا ای ٹو وائی آتا ہوگا کچھ پورسٹن اس کا میسنگ ہوتا ہے آپ نے اس کوئیسٹن کو سب سے پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو کوئیسٹن کرنا ہے وہ آپ نے دوسرے نمبر پہ وہ والا کوئیسٹن کرنا ہے جو آپ کو سب سے اچھا آتا ہے جو کوئیسٹن آپ کو ای ٹو زی آتا ہے جب آپ وہ والا قویسٹن کریں گے پہلا قویسٹن تو آپ نے سائیکالوجی کے ساتھ کھیل لیا اگر کچھ پوائنٹ آپ کے اس قویسٹن میں مشنگ تھے تو وہ آپ کو چیک کر کے آپ لوگوں کو پورے مارکس مل جائیں گے اب یہ ہم نے یہاں پہ ایک تکہ کھیل ہے جوا کھیل ہے ایک ٹرک کے ساتھ اڈاو ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے ایسے کیا تو ہمیں فل مارکس مل جائے گے دوسرا قویسٹن آپ نے وہ والا ٹیپٹ کرنا ہے جو آپ کو سب سے بیسٹ آتا ہے اے ٹو زی آتا ہے اب اگر پہلا تو ہمیں اس طرح سے فل نمبر مل جائیں گے اللہ کرے گا اور دوسرے قویسٹن ہمیں آتا ہی اچھا ہوگا تو وہ جب چیک کرے گا تو اس کے بعد پیپر چیک کر ریلیکس ہو جائے گا وہ کہہ گا کسی ہمارے پاس جو پیپر ہم چیک کرنے والے وہ ایک ذہین بچہ ہے انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو وہ آگے اتنا تھارولی نہیں پڑتا اگر پہلے دو قویسٹن ہی غلط ہو جائیں تو پھر وہ پیپر چیک کر تھارولی پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ریگولار پڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے نمبر کی کٹنگ زیادہ ہوتی ہے آپ کو کم نمبر پیپر میں مل سکتے ہیں اگر آپ اس سٹیٹیجی کو اپنائیں گے سائیکالوجی کے ساتھ کھیلے گے تو آپ لوگوں کے چانسز ہی ہیں آپ لوگوں کو زیادہ مارکس مل سکتے ہیں یہ تو ایک ہے سائیکالوجی تھی پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے تھا میں نے آپ لوگوں کو کچھ بیسک ٹپس بتائی ہیں اب آپ لوگوں نے اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہمیں کتنی قسم کے مارکر یوز کرنے چاہیے پیپر پریزنٹیشن کے لیے میں آپ کو پروپر یہاں پر پیپر سیمپل دکھاؤں گا تو آپ لوگوں کو پیپر کرنے میں آسانی ہو لیکن آپ لوگوں کے یہ ساری سیریز اسی وقت میں ریگولرلی اور جلدی جلدی اپلوڈ کر سکوں گا اگر آپ لوگ اپنا پیار اس ویڈیو کو دکھائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں کومنٹس کے اندر بتائیں جو ہم نے میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کتنی ہیلپفول ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ٹونٹی جتنی جلدی وہ ٹونٹی کا لائک ٹارگٹ آپ لوگ پورا کریں گے میں اگلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا چلا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ پیپر سے پہلے اپنی پیپر پریزنٹیشن کو امپروو کر سکے میں دوسری اور آخری چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کیسے ویڈیو کے بتاتا تھا کلوں مجھے پتہ ہے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھے ہو آپ لوگوں کے پیپر ہینڈ رائٹنگ ایک اور چیز ہے نو ڈاؤٹ اچھے ہونی چاہیے ہینڈ رائٹنگ کو ہم کسی اور سنس میں لیتے ہیں لیکن پیپر پریزنٹیشن سکل کو ہم کسی اور سنس میں لیتے ہیں آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ اچھے نہیں لیکن آپ نے پریزنٹ اچھے طریقے سے کیا ہوئے تو آپ لوگوں کے نمبر اچھے ملیں گے آپ لوگوں کو اچھے نمبر ملیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بھی اچھے لگی ہوگی تو آنے والی ویڈیو کی جو سیریز ہے وہ بھی آپ لوگ اس کو بھی آپ لوگ دیکھیں گے اور پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے اور اس کو بھی اپنا پیار دیں گے اور اس سے سیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امتحانات میں اچھے نمبروں سے کام یاد کرے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اور ہوسٹ عشمان مصطفی کو دے اجازت اپنا بہتا خیال رکھے گا اللہ حافظ